بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ پاک کے 99 خوبصورت ترین نام ہے اس ویڈیو میں اللہ پاک کے حصوصی نام یا رحمانو کا وظیفہ پیش کیا جا رہا ہے یا رحمانو اللہ پاک کا صفاتی نام ہے جس کا مطلب ہے مہربان پیار کرنے والا اللہ پاک کا اسم مبارک یا رحمانو اس کی دنیا میں بھی بڑی فضیلت ہے اور آخرت میں بھی بڑی فضیلت ہے یا رحمانو کا جو عمل آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں اس سے جادو ٹوٹ جائے گا پندشیں ختم ہو جائیں گی اللہ کی محبت ملے گی بے پناہ رزق ملے گا صیخت پرکت ملے گی اور بے شمار مسائد حال ہوں گے ایسے بے اولاد جوڑے جن کے ہاں اولاد نو ہوتی ہو یا اولاد نرینہ کے ہواہش ماند ہیں وہ یہ عمل کریں نہائیت عزمودہ عمل ہے اس کی برکت سے ایسے بے اولاد جوڑوں کی جولیاں پڑی ہیں جو دس پندرہ سال سے بے اولاد تھے ایک لڑکی کا تجربہ شیئر کرتی ہوں ابگری سے بیس سال پرانا جادو ٹوٹ گیا یہ عمل مجھے ایک خواب کے ذریعے حاصل ہوا تھا واقعہ اس طرح ہے کہ ایک دن مجھے ایک سخت تکلیف محسوس ہو رہی تھی میں چونکہ بچپن سے تائمی قبض کی مریضہ ہوں تو اس دن بھی مجھے قبض کی وجہ سے پیٹ میں تکلیف تھی اس طوران میں لیٹ گئی اور مجھے نید آ گئی میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک کتاب پڑھ رہی ہوں اس میں لکھا ہے کہ جس شخص پر چادو ہوا ہو وہ سات بار یا رحمانو پڑھا کرے یہی وظیفہ سب کے لیے آسان ہے اس کے بعد میری آنکھ کھن گئی میں نے فوراً یہ والا وظیفہ یعنی سات بار یا رحمانو پڑھ لیا اور میری تکلیف اللہ نے ختم کر دی یہ عمل میں نے کئی بار دوسری تکلیف میں بھی استعمال کیا اللہ کا شکر ہے ہر بار مجرب پایا ہمارے گرانے پر عرصہ بیس سالوں سے چادو کے سخت اثرات ہیں میری عمر بھی بائیس سال ہے اس چادو نے بچپن ہی سے مجھ پر بہت برے اثرات ڈالی ہیں کچھ تین چار سالوں سے میرا ڈر بہت بڑھ گیا تھا میں دوپہر کو بھی اکیلے کمرے میں نہیں ہو سو سکتی تھی یہ والا وظیفہ یعنی سات بار یا رحمانو میں نے ڈرنے کے لیے نین کے دوران ڈر جانے پر چھاکتے ہوئے ذہن پر خوفناک شکلیں ظاہر ہونے پر اور ایسے محسوس ہونے پر جیسے پاس کوئی کھڑا ہے لیکن نظر نہیں آرہا وغیرہ وغیرہ ان تمام میں میں نے یا رحمانو کو سات بار پڑھا اللہ تعالیٰ فوراً اپنا فضل کر دیتے ہیں اور مجھے آرام مل جاتا ہے اب بھی میں اس عمل کو مسلسل کرتی ہوں ویسے تو آپ کسی بھی مقصد کے لیے جس طرح اس لڑکی نے پڑھا سات مرتبہ کسی بھی وقت یا رحمانو پار سکتے ہیں عمل اس طرح کرنا ہے کہ روزانہ اثر کی نماز کے بعد سانس روک کر سات بار یا رحمانو پڑھے انشاءاللہ جلد حاجت پوری ہو جائے گی تب تک پڑھیں جب تک مراد پوری نہ ہو ہر فرض نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھنے کے بے شمار کمالات اور فوائد ہیں ایک تسبیح کے سو دانے ہیں اور سو مشکلوں سو مسئلوں سو الجنوں کی نیت بھی کر لیں تو انشاءاللہ اللہ پاک کے اس اسم مبارک یا رحمانو کو سو بار پڑھنے کے آپ کو ایسے کمالات ملیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے آپ کی جو مشکلات ہیں حل ہو جائیں گی پریشانیاں ہیں وہ دور ہو جائیں گی ایک لڑکی کا سچا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں ایک لڑکی کسی حادثے میں اپاہچ ہو گئی اس کی ٹانگوں میں بلکل حرکت ہتم ہو چکی تھی ڈاکٹروں نے بھی لا علاج قرار دے دیا کہ اب یہ کبھی چل نہیں سکے گی ڈاکٹروں نے تو اسے لا علاج قرار دے دیا مگر شفاہ اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ جو چاہے کار سکتا ہے وہ بستر پر پڑی رہتی مگر اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوئی اس نے دن رات لا تعداد اللہ پاک کے اسم مبارک یا رحمانو کا وید شروع کر دیا اور وہ کاپی پر بھی پینسل کے ساتھ لکھتی رہتی تھی ایک دن اچانک اس کے پیروں میں حرکت محسوس ہونے لگی اس نے وید چاری رکھا اور اللہ پاک کے حکم سے اللہ پاک کے اسم مبارک یا رحمانو کی برکت سے وہ شفاہیاب ہوئی اپنی ٹانگوں پر کھڑی بھی ہوئی اور آہستہ آہستہ چلنے بھی لگی سبحان اللہ موسیقی